السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زبیر علی امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت اور آفیو سے ہوں گے پیارے سلامی بھائیو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلٹ پریشر میں بہت زیادہ آرام ہیں تو اس ایک آیت مبارکہ کو آپ لوگ ضرور پڑھا کریں جس کے بہت فائدے بتائی گئے ہیں جس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے آپ کا بی بی یعنی کہ پلٹ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے اگر کسی شخص کو پلٹ پریشر کی پرابلم ہے پلٹ پریشر کی پریشانی ہے اور وہ دنیاوی طریقے سے اپنا علاج تو کرا رہا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا تو اس کو چاہیے کہ دنیاوی علاج کے ساتھ ساتھ وہ دینی علاج بھی شروع کرے یعنی کہتے ہیں کہ جہاں پر دنیا کا دوہ دارو کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پر اللہ کی آیت مبارکہ کام کرنا شروع کر دی تو اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے تو پیار اسلامی بھائیو اب میں آپ کو وہ دعا بتاتا ہوں اور وہ عامل کس طرح سے کرنا ہے جو بلڈ پریشر کے مریض ہوں وہ اس دعا کو دس مرتبہ روزانہ بلا ناغہ پڑھیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا دعا یہ ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس آیت مبارکہ کو آپ کو روزانہ بلا ناغہ دس مرتبہ پڑھنا ہے آپ کے لئے اس آیت مبارکہ کا کوئی بھی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے یعنی کہ دن میں آپ کبھی بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے کوئی بھی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے اگر آپ جب بھی آپ کو یاد آ جائے ایک بار آپ اس آیت مبارکہ کو ضرور سے دس مرتبہ دھیان سے پڑھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پلڈ پریشر میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل جائے گا امید کرتے ہیں آج کا یہ پیارا سا ویڈیو پیارا سا وظیفہ پیاری سی دعا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے اور آپ کے کام کی ہو تو آپ ایک بار ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ اسلامی کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ سبی تک حملے کر آتے ہیں بہت زیادہ آپ کے لئے اسلامی کی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ سبی کے لئے بہت زیادہ مفیر ہے فغد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ